اسلام علیکم ویوز کیا حال جانا آپ کے امید ہے سب خیر کی حصے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین کہہ رہے تھے موسم بہت اچھا ہے ابھی بارشیں چل رہی ہیں لیکن آخر گرمی نے اپنا جوبن تو دکھانا تھا نا بہت تیز دھوپ تھی بہت ہی گرمی ہے آج اور میں باہر نکلی ہوں خرطوں کی طرف تاکہ میں تھوڑا سا فصلوں کا جو کہ کٹائی ہو رہی ہے اس کا آپ کو دکھا سکوں تو مزہ ہی آگیا ہے دھوپ نے تو کہایا کہ آؤ باہر میں تمہیں مذہب تاتم سورج ہوئے وہ اپنے پورے جوبن پر ہے اس وقت میں نے یہ ویڈیو بہت مہنے سے بہت ہی زیادہ مہنے سے اور سارا دن کھیتوں میں رہ کے بنائی ہے پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ پسند کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ زور کیجئے گا اگر کوئی اپنے گد کی جنہوں نے میرے سبسکرائب نہیں کیا آپ کی ادھر فرنڈز ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان سے سبسکرائب بھی کرا دیں پلیز کوئی یہی میری مہنت کا صلاح ہوگا تو گندم کی سب سے پہلے پانی کا محنا تھا کچھ کھیتوں پر پانی لگ رہا تھا تو میں نے آپ کو وہ سلسلہ دکھایا کہ کیسے فصلوں کو پہلے پانی دیتے ہیں پھر اس کے بعد کس طریقے کے ساتھ بیج لگاتے ہیں پھر اس کے بعد فصلوں کو کس طریقے کے ساتھ کھا دیتے ہیں کسان کتنی مہنت کرتا ہے بہت مہنت کرتا ہے بہت مہنت کرتا ہے اور اس گرمی میں جب فصل پک جاتی ہے کسان خود تو نہیں خیر اپنے اجرت پر مزدوروں کو پلواتے ہیں جس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں سب فصل کی کٹائی کرتے ہیں اور میں نے یہاں پہ اس علاقے میں دیکھا ہے کہ جو فصلے فصل کٹ رہے ہیں وہ مسلم کم ہیں غیر مسلم زیادہ ہیں لیکن خیر ہر کسی نے اپنی مہنت کرنی ہے اور اپنی اجرت لینی ہے اپنی سال پھر کی گندم کٹ کے اپنے گھروں کو لے کے جانی ہے تو زیادہ تار غیر مسلم تھے میں نے بہت کوشش کیا کسی عورت کا نہ فیس آئے نہ ہی اس کا کوئی ایسا کام کرتے کوئی اس کا آئے اس کی فوٹو آئے کیونکہ پھر کوئی لوگ جو ہے وہ برا بناتے ہیں اور اچھا نہیں محسوس کرتے کہ ہماری عورتوں کو کیوں اندر لائے گیا ہے مرد بھی نہیں بھی زیادہ تار اچھا کا محسوس کرتے ہیں پسند کے پہلے کہہ دیتے ہیں باجی ہماری ویڈیو نہ لے کے آنا ہماری فوٹو نہ آئے ایسے صاف کہہ دیتے ہیں تو جو لوگ اجازت دے دیتے ہیں ہم اس کی تھوڑی بہت میں ویڈیو بنا لیتی ہوں کیوں کسی کو ابجیکشن کا موقع دیا جائے تو ہاتھوں سے کٹائی کے بعد ایک اور دوسرے کھیت میں ہارویسٹر مشین لگی ہوئی تھی وہ ان مزدوروں کی جگہ پہ تیزی کے ساتھ زیادہ کاٹ رہی تھی وہ فصل ان مشینوں نے ویسے یہ ہے کہ مزدوروں کی مزدوری جو ہے وہ ختم کر دی ہے مشینوں سے کام تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ محنت کا جو بچارے ہیں پہلے ہمارے ملک میں بہت زیادہ بروزگاری ہے بروزگاری اس طرح اور بڑھ جاتی ہے تو اب یہ کھیتوں میں سے کچھ جگہوں پہ فصل کٹ چکی ہے وہ اٹھا اٹھا کہ انہوں نے گٹھے بنائے ہوئے تھے باند باند کے اور ایک جگہ پہ تھریشر مشین لگی ہوئے جس کے اندر سے دانے نکالنے ہیں اور یہ بھی بڑی محنت کا کام ہے بہت زیادہ احتیاط کا کام ہے کئی دفعہ کئی حادثہ سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس مشین کے اندر لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں مبات بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں بہت زیادہ کرنے ہیں دھول بھی ہے مٹی بھی ہے دھول اڑ رہی ہے بوسہ ایک طرف ہو رہا ہے اور دانے ایک طرف ہو رہے ہیں کچھ لوگ دانے لارہے ہیں گھٹے لارہے ہیں کچھ دانے نکال رہے ہیں کچھ اس کی توری کو لیدہ کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہی جتنی بھی گندم نکل رہی ہے اس کو فوری کے فوری بوریوں میں ڈا رہے ہیں اور ان کا مو سیتے جا رہے ہیں مجھے اس وقت بہت زیادہ ترسا ہے اپنے ملک کے حالات پہ اور ان بچوں کو دیکھ کے تو خیر میرا دل رو پڑا چھوٹے چھوٹے باتے گھٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ یہ کام ختم ہو تو ہم میں نے ان سے پوچھا یہ کیا تم کس لیے کھڑے ہو کس لیے کھڑے ہو کہتے ہیں با جی ہم تو ورڈ آنٹی ہم تو ورڈ کے لیے کھڑے ہیں مجھے ابھی سمجھنے یہ ورڈ کیا تھا پھر بعد میں میں نے ان سے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ ورڈ وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جب یہ سارا کام کر لیں گے جہاں چیز فصل اٹھ جائے گی تو وہ سٹے وہ دانے جو کہ کھٹوں میں گیرے ہوئے ہوں گے یہ بچے جھاڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کٹھا کریں گے